امہ کے لئے جو ہمارے حجت و اسلام مولانا شبیر میسیمی صاحب کی والدہ تھی اور ڈاکٹر میسیمی صاحب کی اہلیہ تھی ان کے لئے الفاتحہ اور ابھی دروازے پر ایک مومن نے ایک پرچہ دیا ہے مرہم سلطان علی ویرانی کے لئے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علن نبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مَحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالَدَيْكِ اِلَيَّ الْمَصِيرِ درود پڑھ لیجئے محمد والونا حضر انگرام قدر یہ سوئم کے مجلس ہے مرحوما کے حسال سواب کے لئے میں سب سے پہلے ان کے فرزندان دختران اہل خاندان کو تازد پیش کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک دو جہاں ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے انہیں دنیا میں جتنی عبادتیں کی جتنے کار خیر کی سب کو انہیں بہترین عجر سواب عطا فرمائے جلنت الفردوس کی نعمتوں سے سر فراز فرمائے اولاد اہل خاندان کو سبر جمیل کرامت فرمائے روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے درود پڑھ لیں محمد وعالم حمد سورہ مبارک لقمان قلعہ مجید کا وہ سورہ کے جو اخلاقی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے اس کی آیت نمبر چودہ جس کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی دونوں طرف علماء کرام ہیں سامنے بھی اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء تشریف فرمائیں میں ایک طالب ہوں یہ حضرات اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھیں ان کی جازت سے سنچند محرودات ارز کروں گا مرہومہ ایک انتہائی واجب الحترام خاتم ایک ڈاکٹرٹ کے شریک حیات دو علماء کی مادر اگرامی سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبا محمد مصطفیٰ کا مشہور فرمان جس میں آپ نے فرمایا کہا العلم و علمان علم دو ہی ہیں بنیادی علم الادیان و علم الابدان دین کا علم اور بدن سے متعلق علم یعنی طب کا مرہومہ کے یہ دونوں باتیں یوں جمع ہوئیں کہ شوہر بہترین معالج اولاد علماء اکرام اولاد علماء اکرام اللہ نے ان کو پانچ فرزن دیئے ان میں سے دو جو ہیں وہ علم دین بنے ایک پاکستان میں خدمات انجام دے اور ایک نجف اشرف بہت سے لوگوں کے ذہن بھی ہوتا ہے کہ جناب میں اپنے بیٹے کو مولانا بناوں تو کھائے گا کیا ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا لوگ بہت کھاتے ہیں درود پڑھ لے محمد و عالم مولانا مولانا ہوگا دکھائے گا الحمدللہ وہ روما کے دو بیٹے عالم دین ہیں وہ کسی معاملے میں دنیا سے پیچھے ہیں کسی معاملے میں یہ اصل میں اللہ پر اعتماد کی کمی ہے ہم چاہتے ہیں میرے بیٹا ڈاکٹر بن جائے وکیل بن جائے یا کوئی چوپٹ شعبے سے وابستہ ہو جائے عالم بنانے پر تیارنے عالم بنانے پر تیارنے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات ارز کرنا چاہتا ہوں اس مملکت میں نہیں بلکہ اس صوبے میں نہیں بلکہ اس شہر میں آپ کو سیکلو ڈاکٹر مل جائیں گے جن کے پاس اچھا روزگار نہیں ہے سیکلو انجینئر مل جائیں گے جن کے پاس ان کے مقصد کے مطابق روزگار نہیں ہے لیکن آپ کو اس شہر میں کیا پورے ملک میں ایک عالم ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس اچھی تعلیم ہو اور وہ بے روزگار ہو دروت پڑھ لیں محمد و عالم امد ناقص تعلیم ہمیشہ نقصان دیں ہمیشہ نقصان دیں لیکن کوئی آپ ایک پورے ملک میں اٹھارہ کروڑ کے آبادی میں ایک ایک فرد تلاش کریں جس کے پاس علم دین کی اچھی سند ہو اور وہ بے روزگار آپ نہیں تلاش کر سکتے اٹھارہ کروڑ میں آپ ایسا انسان نہیں تلاش کر سکتے اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ ہماری راہوں میں قدم رکھیں گے ہم ان کے لئے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیں میرے بچمن میں جب میں نجف میں شرف میں تھا تو برے صغیر سے صرف دو اس کمیونٹی کے لوگ علم دین حاصل کر رہے تھے اور دونوں کا تعلق افریقہ سے تھا آینی صاحب اور ان کے ایک دوست وہ دونوں بھی تعلیم حاصل کی بہت عالی منصر پر پہنچے اور اس کے بعد اس وقت پاکستان سے اس کمیونٹی کا کوئی آدمی نہیں تھا لیکن الحمدللہ انقلاب اسلامی کا اثر دینی شعور لوگوں میں بیداری سے اب ماشاءاللہ اس کمیونٹی میں بھی بہت بڑی تعداد میں علماء ہیں اور میں یقین کے ساتھ رکھتا ہوں کہ جنہوں نے اس دائن کو اختیار کیا ہے ان میں سے کوئی ناکام نہیں ہے دروت پڑھ لے محمد و عالم کوئی ناکام نہیں دولت بھی ہے شہرت بھی عزت بھی ہے عزت سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کیا فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المہمنین علی بن بی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الناس موتا و اہل العلم احیاؤ لوگ مر جائیں گے مگر صاحبان علم زندہ رہیں گے صاحبان علم زندہ رہیں گے غور کر لیجئے تین سو انتیس ہجری سے غیبت کبرا شروع ہوئی ہے اس میں چودہ سو اور تیس ہے انشاءاللہ آپ چار دن بعد چودہ سو سالہ جشن منائیں گے امام چارم سید ساجدین حضرت زین العابدین اللہ حصہ پر تو سن تین سو انتیس ہجری سے غیبت کبرا شروع ہوئی اس وقت تک گیارہ سو نو ورس گزر چکے ہیں اس عرصے میں کتنے بادشاہ دنیا میں گزرے کتنے حکام گزرے کتنے سائنٹس گزرے کتنے ڈاکٹر گزرے کتنے انجینئر گزرے کوئی کسی کو نہیں جانتا لیکن اس دور میں جتنے علماء گزرے جس عالم کی جتنی زیادہ خدمت ہے اتنہ ہی اس کا نام ذہن انسانی میں موجود ہے شیخ قلینی شیخ صدوق زندہ ہیں شیخ توسی زندہ ہیں شیخ مفیز زندہ ہیں سید مرزا زندہ ہیں سید رزی زندہ ہیں علاماء ہلی زندہ ہیں علاماء اجلسی زندہ ہیں جس عالیم نے جتنی زیادہ خدمت انجام دی اتنہ ہی زندہ ہے اہتی حاضر میں خویئی کا نام زندہ رہے گا خمینی ایک نام زندہ رہے گا آغای سستانی کے نام زندہ رہے گا آغای خامنی کے زندہ رہے گا ان علماء میں جو جتنی خدمت دین کرے گا اس کا نام اتنی زندہ رہے گا اتنی زندہ رہے گا مولا کا فرمانے لوگ مر جائیں گے عالم زندہ رہے گا عالم زندہ رہے گا الناس و موتا و اہل العلم احیام تازیزان مہترم ہرگز اس فکر میں رہے کہ کھائے گا کیا جیسے پیدا کیا وہی کھلانے والا ہے درود پہلے محمد و عالم حمد کوئی بھی شعب حیات ہو رازق وہ ہے ڈاکٹر کو بھی وہی رس گتا ہے انجینئر کو وہی رس دیتا ہے ایڈوکیٹ کو وہی رس دیتا ہے کسان کو وہی رس دیتا ہے میمار کو وہی رس دیتا ہے مصری کو وہی رس دیتا ہے تو سب کو رس دیتا ہے اس عالم نہیں دے گا عالم کو نہیں دے گا کیا قصور ہے اس کا اس کا قصور ہے کہ اس نے دین سکھا وہ دین سکھا رہا ہے اس لئے اللہ نہیں دے گا اس کو سوچنے کی بات ہے ذہنوں سے اس بات کو نکالیں عالم معاشرے کی ضرورت ہے دروائیات میں موجود ہیں عالم کی حیثیت ایک چراغ کی ہے محرومہ کے اللہ درجات بلند کریں ان کے سارے فردند ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی پوزیشن میں کچھ ملک کے اندر ہیں کچھ ملک سے باہر ہیں سب اچھی پوزیشن میں خدرت کسی کو محروم نہیں کرتی کسی کسی کو محروم نہیں کرتی تو آپ دیکھیں ان کے جو فردند عالم دین یہاں ہیں حجدر اسلام مولانا شبیر مسمی صاحب زہرہ اکیڈمی کے ذریعے کتنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور پھر ملک میں بیرون ملک کتنی خدمات انجام دے رہے ہیں دوسرے بیٹے ان کے مولانا مجیر مسمی صاحب نجف شرف میں کیا خدمات انجام دے رہے ہیں باقی جتنے بیٹے ہیں سب اپنے اپنے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں تو یہ ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے رازق وہ ہے ناممکن ہے کہ میں اس کے لئے کام کروں اور وہ مجھے محروم رکھیں ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس کے لئے کام کرے اور اللہ اسے محروم رکھے ہاں اخلاص شرط ہے اخلاص شرط ہے اخلاص شیع کی قیمت کو بلند کرتا بلند کرتا اخلاص نہ ہو تو کوئی قیمت نہیں ہے کسی عمل کی میں سو رکھت نماز پڑھوں اخلاص نہ ہو تو یہ ساری نمازیں باطل بھی ہو جائیں گے اور مجھے اس پر سزا ہمیں ملے گا اور دو رکھت نماز پڑھوں جو اخلاص کے ساتھ ہوں صرف اس کے لئے ہوں یہ میں نہیں سرمایہ بنے گی قیامت یہ دو رکھت جو میں پڑھوں گا یہ قیامت میں سرمایہ بنے گی اور وہ سو رکھت جو میں نے اخلاص کے بغیر پڑھی نہ صرف یہ کہ باطل ہو گئی اس پر مجھے سزا ملی دنیا بھی مشقت اٹھائی میں نے سو رکھت پڑھنے میں آخرت میں بھی سزا ملی اچھا تم یہ پڑھ رہے تھے بندوں کو دکھانے کے لئے لوگ کہیں گے مہار سام بڑی چھرماس پڑھ تذیز آنے محترم کارگاہ حیات میں جو آیا ہے اسے جانا ہے جانا ہے سورہ حشد کی ایک آیت کو ہمیشہ اب بھی ذہن میں رکھیے گا بہت فائدہ کوئی سا وقت کے اندر بات تمام بھی کر دو سورہ حشد قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر ففٹی نائن انسٹ پارہ اٹھائیس ماہ آیت اٹھا رنگ کیا ارشاد ہوا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغدر ایمان والوں اللہ سے دروں اور ہر شخص یہ دیکھیں کوئی استثناء نہیں ہے نو ایکسپشن ہر شخص یہ دیکھیں اس نے اپنی اگلی زندگی کے لئے کیا پیش کیا ہے اگلی زندگی کے لئے کیا پیش کیا ہے اگلی زندگی کے لئے جو لفظ استعمال ہو وہ غد ہیں آنے والا دن اگلے دن کو عربی میں غد کہتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہہ کرشاد ہے الحیات و یومان یوں سمجھو زندگی دو دنوں پر مشتملے اليوم عملن ولا حساب وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل آج عمل کی آزادی ہے باسپرس نہیں ہے صبح کے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی نہیں پوچھے ایک زمانے میں ایک بڑی اچھی بات مجھے یاد ہے ایک بزرگ کی کسی کمیلٹی اللہ اکبر کیا تربیت کا انتاثر بہت بڑے کاروباری شخصیت تھی نام دینے کی ضرورت نہیں بہت بڑی کاروباری شخص اپنے گھر میں نظام منا رکھا تھا کہ جو بچہ صبح کے نماز نہیں پڑھے گا اسے ناشتہ نہیں ملے گا جو قضاء پڑھے گا اور جو عدا پڑھے گا ان دونوں کے اندر بھی ایک فرق رکھا تھا جو نماز کو وقت کے اندر پڑھے گا وہ ٹیبل پر بیٹھ کے ماں باپ کے ساتھ ناشتہ کرے گا اور جو قضاء پڑھے گا وہ ٹیبل کے نیچے زمین پر بٹھائے جائے گا ناشتہ ماہ دے دی جائے گا ناشتہ ماہ دے دی جائے گا ایک تربیت ہو جائیں یہاں بھئی یہ کوئی ایسی بات ہے ضرور آج بڑا مذریم ہوں میں میں نے قضاء پڑھی ہے پڑھی مگر قضاء پڑھی جو نہیں پڑھی اس کو ناشتہ نہیں تو عزیز آنے محترم قرآن نے کہا دو باتیں پیش نظر رکھو خوفِ خدا کو پیش نظر رکھو اور یہ پیش نظر رکھو کہ اگلی زندگی میں اللہ کے بارگاہ میں کیا پیش کیا میں یاد رکھو جو دنیا میں وہاں کے لئے پیش کیا ہے وہی ملے گا وہی ملے گا میں دنیا میں تیس مارخہ بنتا رہوں آخرت کے لئے کچھ نہیں بھیجاؤ تمہاں کچھ نہیں بولے ہرگز کچھ نہیں ملے گا اگر میں نے اللہ کے لئے کوئی کام نہیں کیا تو دنیا میں چکربازیاں چل سکتی ہیں ماں نہیں چل سکتی ہیں وہاں کوئی شخص دھوکہ دے کہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا عمل کا جائزہ لو عمل کا جائزہ لو یہ دو باتیں جو کہی کہیں کتنی قیمتی ہیں ایک دلوں میں خوفِ خدا کا ہونا ایک اس بات کو پیشے نظر رکھنا کہ میں نے عدلی زندگی کیلئے کیا بھیجا ہے یاد رکھیں خوفِ خدا ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتی ہے اور یہ انسانی تاریخ کے حقیقت ہے اس خوفِ خدا کے دو ظاہری اثرات ہیں ایک انفرادی ایک اشنوائی جس شخص کے دل میں خوفِ خدا جتنا زیادہ ہوگا وہ گناہ سے اتنا ہی محفوظ ہوگا بندگانِ خدا اس کے ظلم سے محفوظ ہوگا معاشرے کو بھی اثر ہے فرد کو بھی اثر ہے فرد کو اثر یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں گناہ سے اتنا ہی محفوظ ہوگا جتنا اللہ سے ڈرکا ہوگا اور استعمالی اثر یہ ہے کہ بندگانِ خدا اس کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ رہیں گا اور پھر انبیاء کی تعریف پر دیکھ جائے ساری قوم مخالف ہو گئی مگر تقویٰ کی طاقت نے ان کو اتنا مضبوط رکھا کہ ساری قوم مخالف ہو جائے مگر وہ کلمہ حق سے ہٹ نہیں سکتے دوسرا مطالبہ یہ کہ دیکھو اگلی زندگی کے لیے کیا پیش کیا کوئی نہیں جانتا کہ اگلی زندگی کب شروع ہو جائے میں کب جانتا تھا کہ میرا بیٹاں اس سے پہلے چلا جائے گا دنیا میں دنیا سے کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی ہاں یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو وقت معین ہے اس پر یقیناً آ کر رہے گی نہ دولت روک سکتی ہے نہ سلطنت نہ جاہ و حشم اگر دولت روک سکتی قارون نہ مرتا جبر حکومت روک سکتا فیرون و شداد نہ مرتے سلطنت روک سکتی بات شاہن زمانہ نہ مرتے سلطنت روک سکتی تو کیا عقل مندی یہ نہیں کہ اپنا حساب دیکھیں رات کو گھر جا کر جائزہ لیں کہ میرے ذمہ کتنی نمازیں باقی ہیں کتنے روزیں باقی ہیں حج وقت واجب ہوا تھا میں نے ادا کیا یا نہیں خمس زکاة پیش کر دیا یا نہیں بندگان خدا میں کسی کا کوئی ذہن دین تو میرے ذمہ نہیں ہے یاد رکھئے اگر بیس سال کی بھی نماز میرے ذمہ ہو تو میں پڑھنا شروع کر دوں تو امید ہے کہ میں انشاءاللہ آدھا کر لوں گا جا کے جازہ لیں کہیں انٹائری میں لکھ بھی لیں کہ جناب آج کی تاریخ میں میں شروع کر رہا ہوں اپنی چھوٹی وی نمازیں پڑھنا میرے ذمہ بیس برس کی نماز تو انشاءاللہ خود ہی آدھا کر لیں نیادہ کر سکے تو کہے دیں گے پالنے والے میں نے شروع کر دیا یہ فرشتہ موت مجھے پکڑ رہا ہے میں کیا کرتا یاد رکھیں ایک بات منزل کتنی دور ہو پہنچنے کی توقع اسی کے لیے کی جا سکتی ہے جو سفر شروع کر دیں سفر شروع کر دیں اچھا موسمیں روزے باقی ہیں رکھنا شروع کریں باقی سال میں اگر چھوٹی کے دن میں ایک ایک روزہ رکھ دیں گے تو پچاس روزے تو ادا ہوئی جائیں گے یہ حساب خود کر لیں خصوصا نماز کے سر سے بہت اہمیت اس لیے آپ کی ساری نیکیاں رکھی رہیں گی جب تک کہ نماز کلیر نہ ہو جائے روز محشر کے جان گداز بوت اولی پرسش نماز بوت کتنے کار خیر ہیں سب دکھے رہیں گے جب تک نماز کلیر نہیں ہوگا روایت میں موجود ہے کہ اگر کسی کے ذمہ نماز باقی ہے تو وہ زنجیروں میں جکڑا رہے گا جب تک ادا نہ ہو جائیں گے اس وقت تک نہیں کھلے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی جو چھوٹی وے نماز میں سب پڑھنے اور روما کے اللہ درجات بلند کرے اللہ نے ان کو جو فرزند دیئے جو اولاد دیئے سب صالح ہیں سب نیک ان کے شوہر کیا عظیم خدمتگار انسان تھے زندگی کا بڑا عرصہ انہوں نے ایران میں گزارا اور طلبہ کے لیے علماء کے لیے ایک چشم فیض تھے اسی دن کو ان کے فرزندان جہاں جہاں ہیں سب چشم فیض ہیں اللہ ان پانچوں فرزندوں کو سلامت رکھے باقی اولاد کو بھی سلامت رکھے ماں کی منزل بہت عظیم منزل ہے کیا بات کہی ہے مسعود الرضا خاکی نے کہ ماں زندگی کا مرکز سبر و قرار ہے ماں زندگی کا مرکز سبر و قرار ہے ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار مسلسل بہار یہ تمام ان کے اولاد بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں کئی سال پہلے اپنے والد سے محروم ہو گئے اب ماں باعت کی تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی ماں باعت کے جانے کے بعد زندگی ایک ایسا درخت ہے جو سہرہ میں ہے کوئی سایہ نہیں ہے کوئی سایہ نہیں ہے اور حسن ماں کی ممتہ تو غیر معمولی ہے جو راتوں کو جگتی ہے بچے کی خاطر اس لئے شاعر نے سچ کہا کہ ممتہ سے بڑھ کے جذبِ عالی کوئی نہیں ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی جب ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے رہا ہوں سرکارِ دعالم خاتم الانبی احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ کی خدمت میں حضرت اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے رہا ہوں فرمایا جاؤ ماں کے قدموں کا بوسہ لے اس نے کہ جو اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے گا گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا وہ چلا گیا تو کسی نے پوچھا مولا اگر کسی کی ماں موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے ایسا خواب دیکھیں اور ماں موجود نہ ہو تو کیا کرے فرمایا اس کی قبر پر جائے جہاں پیر ہوں پائٹی حصے کو بوسہ لے تو گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیا کائنات میں ماں سے بڑی شفقت کسی انسان کے نہیں ہو سکتی کسی انسان کے نہیں ہو سکتی اقبال نے سچ کہا ہے مذر تسلیم را حاصل بطول ما دران را اسوے کامل بطول شہزاد یہ کون ہے ان کی ذات دنیا کی ہر ماں کے لئے نمون عمل ہماری ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو پیشے نظر رکھنا چاہیے اپنی زندگی کے لئے آئیڈیل قرار دیں خاتون جنت انسیہ ہورا جراب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم مد دیکھیں بے پردہ خواتین کو مد دیکھیں بے باق خواتین کو مد دیکھیں ریڈیو ٹیوری پر انکر پرسن جو خواتین ہیں نہیں وہ آئیڈیل آپ کے لئے نہیں بن سکتی آپ کے لئے دنیا میں نہ آخرت میں ماں بہنوں کے لئے آئیڈیل خاتون جنت کی ذات اکرام خاتون جنت کی ذات اکرام آج جو ہم تابوت اٹھاتے ہیں جنازے کو لے جانے کے لئے یہ تعلیم کرتا ہے شہزادی کا جنہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا تابوت ہونا چاہیے کہ جس میں جب جسم رکھا جائے تو باہر والوں کو پتا نہ چلے اس کی قد و قامت کیا تھا اس کی جسامت کیا تھی اس شہزادی کا تھی آئی بڑی مختصر زندگی شہزادی نے گزاری بابا کے بعد دھائی یا تین مہینہ زندہ رہی دو ہی روایتیں ہیں پچھتر کی دن دن کے روایت ہے پنچانوے دن کے روایت پچھتر دن کے حساب سے تیرے جماعت لوگوں کو شہادت مناتے ہیں اور پنچانوے دن کے روایت کے حتبار سے تیسری جماعت اس سے لوگوں کو مناتے ہیں بڑی مختصر زندگی مگر کیسی زندگی ہے کہ یہ مرسیہ پڑھتی بھی گئی ہے سبت علیہ مسائب اللہ انہا اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مسئبتیں ڈال دی گئی اگر دنوں پر پڑھتی تو دنوں کی روشتی باتی نہ رہتی اللہ اکبر سیدہ کا دروازہ جس پر پیغمبر ہر نماز سے پہلے آ کر سلام بھی کرتے تھے آئے تدھیر کی تلاوت بھی کرتے تھے اسی دروازے پر دنیا والے آگ لگنی لے کر آگا آج بھی عزیز آن محترم اگر کسی شریف کے گھر پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر چلے جائیں تو ساری دنیا مضمت کرے گی کہ رہے کیسے لوگ ہو یہ تو انتہائی شریف گھر ہے مگر جو کائنات کا سب سے شریف سب سے عظیم گھر تھا اس پر مدینہ کے لوگ آگ لکڑی لے کر آگئے ہیں اور کوئی احتجاز کرنے والا نہ تھا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس پر پیغمبر صبح شام سلام کرنے آتے تھے اللہ اکبر شہزادی نے بڑی مختصر زندگی گزاری سچ کہا ہے مورخین نے اگر مدینہ میں سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نہ لائی گئی ہوتی کربنا میں زینب کے خیمے نہ جلتے یہ منظر نظر آتا کہ بی بی آج اس خیمے میں اسے آگ لگائی جا رہی ہے شہزادی نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے کچھ وسیعتیں جناب زینب سے فرمائیں کچھ وسیعتیں مولا سے فرمائیں جناب زینب سے وسیعت فرمائیں بیٹی اگرچہ تم کمسن ہو مگر میرے باپ گھر کی ذمہ داری تم پر آ رہی ہے اے بیٹی میرے ہر بچے کا خیال کرنا اور میرے حسین کی پیاس کا بہت خیال کرنا میرے اس بچے سے پیاس برداشت نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں سرکار سید شہدہ نے بھی اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے شیعتی مہمہ شریب تم مازمین فذکرون اے میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یہاں کریں اور مولا سے وسیعت فرمائیں یا علی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا کفن بنائیے گا نماز جنازہ ادا کیجئے گا رات کی تاریکی میں مجھے سفردے لہر کر دیجئے گا اللہ اکبر شہزادی جب دنیا سے تشریف لے گئیں مولا نے حضب وسیعت غسل دیا کفن بنایا نماز جنازہ ادا کی رات کی تاریک کا انتظار کیا جب رات اچھی دریتے سے تاریک ہو گئی اہل مدینہ سو گئے میرے مولا شہزادی کا جنازہ لے گر چلے کل آپ نے مومنہ کا جنازہ اٹھایا تھا سارے شہر سے لوگ آئے تھے اولاد کو پرسا دینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے مگر جو کائنات کی شہزادی ہے اس کا جنازہ جا رہا ہے جنہیں چنہیں بنی حاشم کے افراد ہیں جن کے کاندوں پر سید عالمین کا جنازہ جا رہا ہے جب میرے مولا جنازے کو لے کر آخری منزل کی طرف لے جا رہے تھے شہزاد مولا نے دیکھا جنازے کی پیچھے ایک چھوٹی سی بچی ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبون چھپکے چھپکے روتی بھی جلی آ رہی ہے جب مولا نے زینب کو آتے ہوئے دیکھا حسن مجتبہ سے فرمایا بیٹا جنازہ روک دو زینب کو گھر پہنچا دو اس لیے کہ علی کو یہ گوارہ نہیں میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکلے میرا دل چاہتا ہے مولا سے عرض کروں اے میرے مولا یہ مدینہ ہے ماں کا جنازہ ہے زینب کمسن ہے سیاہ چادر میں ملبوس ہے رات کی تاریخی ہے آپ کو گوارہ نہ ہوا زینب گھر سے نکلے اے میرے مولا ایک سٹھ ہجری میں ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھئے زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے عجب نہیں زینب نے مدینہ کا روح کیا ہوگا اے اممہ اے اممہ آپ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا گیا مگر آپ کی بیٹیوں کے بازوں میں رسی با دی جا رہی ہے اب یہ زینب ہوں گی کبھی کوفے کا بازار ہوگا کبھی شام کا دربار ہوگا زینب بے مقنو چادر ہائے زینب ہائے شام وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَا ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ خداوندہ ہماری اس مجلسِ عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کے گناہانِ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے مرہومہ کے درجات بلند فرمائے ان کے اولاد کو فرزندان دختران حجت الاسلام مولانا شبیر مسمی صاحب عالی جناب مولانا مجیر مسمی صاحب اور دیگر برادران ان سب کو صبر جمیل کرامت فرمائے ماں کا ارجدہ ہونا بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑا صدمہ ہے میں ان سب کو اولاد کو ایک بار اور تاغذیر بیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مرہومہ کو اعلی مرافع بتا فرمائے آپ حضرات سے ایک بار پھر التماسے مولانا صاحب کی وارد مرہومہ کے لیے الفاتحہ نام ہے خیر ان میں سب اور ایک بار پھر صورت فاتحہ پہ لیجئے جناب سلطان علی ویرانی کے لیے خدا مندہ تجھے پنجتن پاک عم تاہرین چاردہ معصومین بے رحمت کا یا ارحم الراحمی لایکنہ جناب سلطان علیہ عباس وسار المستشفہ دین بين يتائک رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک يا غریب الغرباء السلام علیک يا معین الزعفاء والفقراء السلام علیک يا سلطان الغرب والعزم يا علی بن وسرزا وعلى بائک وابنائک طیبین الطافرین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک يا سيدي ویام مولای صاحبت زمان السلام علیک يا خليفة الرحمن السلام علیک يا شريك القرآن السلام علیک عمام دن سواجان الامان الامان من فتنة الزمان اجل اللہ تعالی فرجك وسلم اللہ اخرجك وزہورك رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی